کہ بجلی کی بل پر ماری تلوار ایک بار پھر موڈی سرکار انڈرہ جی کی پوتی ہوں اور آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ تب کرنے والے انسان درد مندوں کے درد پر اپنی ستہ کی عمارت نہیں بناتے تب کرنے والے انسان تپسیا کا مزاک نہیں اڑا سکتے موڈی جی کہنے لگ گئے کہ وہ ایک بہت بڑے تپسویں ہیں اور پچاس سالوں کی ان کی تپسیا کی چناؤ کے سمیں عام طور سے سب راجنیتک پارٹیاں کی جو نیتا ہیں وہ آپ کے سامنے آ کر پرچار کرتی ہیں اور پرچار میں عام طور سے ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے جن سے آپ کا مطلب ہوتا ہے مطلب آپ کی کیا سمسیائیں ہیں کس طرح سے ان سمسیاؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں آگے بھوشن میں پانچ سالوں کے لیے کیا کریں گے اور پچھلے پانچ سالوں کے لیے انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ایک عجیب سا سلسلہ زاری ہوا ہے ہمارے دیش میں اور وہ یہ ہے کہ پورے پانچ سالوں سے صرف پرچار ہی پرچار چل رہا ہے اور کام نہیں چل رہا تو جب بھی آپ ٹی وی چلائیں گے یا اخبار دیکھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے پرچار آپ کے سامنے کیے جائیں گے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جانے اس دیش میں اتنا وکاس ہو گیا ہے پانچ سالوں میں کہ ساٹھ ستر سالوں سے اتنا کام نہیں ہوا لیکن جتنا پرچار آپ دیکھتے ہیں استحار آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اس پر پردھان منتری جی کی تصویریں ہوتی ہیں بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں ایک استحار میں نے دیکھا کہ بجلی کی بل پر ماری تلوار ایک بار پھر موڈی سرکار تو ایک طرف ایک جھوٹا پرچار کہ بجلی کے بل کٹے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اصلیت کہ بجلی کے بل بڑے بڑے آ رہے ہیں جبکہ بجلی ہی نہیں آ رہی ہے تو یہ جو فرق ہے پرچار میں اور اصلیت میں اب چناو آیا تو پرچار اور بھاری ہونے لگ گیا موڈی جی کہنے لگ گئے کہ وہ ایک بہت بڑے تپسوی ہیں اور پچاس سالوں کی ان کی تپسیا کی انہوں نے اور پانچ سالوں میں تپسیا دوارہ ہی آپ کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں لیکن بہنوں اور بھائیوں تپسیا اہنکار کو توڑتی ہے تپسیا کرود اور نفرت کا وناش کرتی ہے ان کی تپسیا نے اہنکار نہیں توڑی ہے توڑا ہے آج اس سرکار کا اہنکار اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کے بیچ آنے کا ایک ہی مادھیم ہے وہ صرف اس طرح سے بڑی بڑی میٹنگوں میں آپ کو بھاشن دینے آتے ہیں تب کرنے والے انسان درد مندوں کے درد پر اپنی ستہ کی عمارت نہیں بناتے تب کرنے والے انسان آدی واسی بہن بھائیوں کی تپسیا کا مزاق نہیں اڑا سکتے آج دیش کے کسان کی یہ شتیتی ہے کہ ہمارے تپسوی پردھان منتری ان کو اپرج کا دام نہیں دلوا پائے ہمارے تپسوی پردھان منتری ان کو بیج اور خاد سمے پر نہیں دے پائے اور جب ہزاروں کی تعداد میں دیش بھر سے پردیش سے ہر پردیش سے راجستان مدی پردیش اتر پردیش پنجاب کے کسان ننگے پاؤں پیگل ڈلی شہر میں آئے پردھان منتری کے دوار تک آئے جب انہوں نے پردھان منتری جی سے ہاتھ جوڑ کر آگ رہ کیا کہ پردھان منتری جی ہماری پانچ منٹ کے لیے سمسیائیں سن لیجئے تو ہمارے تپسوی پردھان منتری مون رہے اپنے دروازے سے نکل کر پانچ منٹ کے لیے ان کسانوں سے مل نہیں پائے ان کے پاس کسانوں کے لیے سمیں نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں قریبوں کے لیے سمیں نہیں ہے ان کے پاس ماتر سمیں ہے کہ وہ دنیا بھر کا بھرمن کریں امریکہ جائیں امریکہ کے راشترپتی سے ملیں چین کے راشترپتی سے ملیں جاپان کے راشترپتی سے ملیں یورپ میں جا کر ان کے راشترپتیوں سے ملے تمام دنیا میں وہ بھرمن کریں لیکن اپنے دیش ہندوستان کے غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی سمیں نہیں رہا دیش کا نوجوان بھٹک رہا ہے ترس ہے پریشان ہے لیکن ہمارے تپسوی پردھان منتری کے پاس دیش کے نوجوان کی آواز بھی سننے کا سمیں نہیں ہے آج ان کے شاسن قلب ہے ان کے شاسن کال میں پانچ کروڑ روزگار گھٹے ہیں پانچ کروڑ روزگار بہنوں اور بھائیوں کم ہوئے ہیں انہوں نے نوٹ بندی کی آپ سب سے کہا کہ آپ دیش بھکت ہیں کتار میں کھڑے ہو جائیے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی دیش بھکتی دکھائی آپ کو گمراہ کر کے کہا کہ دیش میں سارا کالا دھن واپس آ جائے گا اصلیت کیا ہے ایک بھی روپیا کالا دھن واپس نہیں آیا آپ کتار میں کھڑے رہے آپ کو پریشان کیا گیا اور اتنے بڑے تپسوی پردھان منتری جی نے اس نوٹ بندی دوارہ صرف اس نوٹ بندی دوارہ پچاس لاکھ روزگار ختم کر ڈالے یہاں آ کر آپ سے تمام باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی سرکشہ کریں گے میں پوچھتی ہوں اگر آپ اتنے بڑے راشتروادی ہیں آپ اتنے بڑے تپسوی ہیں تو آپ کسان کو سرکشت کیوں نہیں رکھتے آپ نوجوان کو سرکشت کیوں نہیں رکھتے آپ میری بہنوں کو سرکشت کیوں نہیں رکھتے کیا سرکشہ کے لائق نہیں ہے اس دیش کے واسی تمام بھرشتا چار تمام بھرشتا چار ان کے شاسنکال میں ہوا لیکن ان چیزوں کا جواب آپ کے سامنے کبھی نہیں دے پاتے جب جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو صرف بڑا بڑا پرچار ہوتا ہے صرف فضول کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو نئے سپنے نئی امید دلواتے ہیں لیکن جو پرانے سپنے دلوائے تھے پانچ سال پہلے جن کو انہوں نے چور چور کر دیا ان کے بارے میں آپ کو ایک بھی لفظ نہیں کہتے اندرہ جی کی پوتی ہوں اور آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے ایک آگرہ کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پوری طرح سے جاگرک بن جائیے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کا راجنیتک استعمال ہو رہا ہے اور پانچ سالوں کے لیے آپ کا نرادر کیا گیا ہے آپ کو نکارہ گیا ہے آج چناؤ آ رہے ہیں تو بڑے بڑے باتیں ہو رہی ہیں منچ سے اور جس منچ پہ بیٹھے ہوئے نیتا ہیں جو بھی نیتا ہیں چاہے میں ہوں چاہے سی ایم صاحب ہیں چاہے بھوریا جی ہیں یا چاہے بھاج اپا کے تمام نیتا اور پردھان منتری ہیں جتنے بھی نیتا اس منچ پہ بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے پرچار کرنے آتے ہیں ان سب کو آپ نے بنایا ہے ان سب کو آپ نے مضبوطی دی ہے آپ کی شکتی کے بینا کسی نیتا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر منچ پہ کھڑا ہو اسی لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اپنی شکتی کو پہچانیے جاگرک بنیے ایک بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے آپ کے سامنے یہ جو ووٹ ہے آپ کا یہ بہت قیمتی ہے اس کو ویرث مت کریے اسی لیے آج اس منچ پر کھڑے ہوئے میں اندرہ جی کی یاد آپ کو دلاتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی شکتی کو پہچانیے آپ ایک ایسی سرکار لائیے جو آپ کی شکتی واپس اپنے ہاتھوں میں دے ایسے نیتاؤں کو آگے بڑھائیے جو فضول کی باتیں کرنے کے بجائے آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے لیے کیا کیا ہے اور آپ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں میں آج آپ سب سے آگرہ کرتی ہوں کہ ووٹنگ کے دن جس سمیں آپ پولنگ پہ جائیں گے اور کسی پارٹی کے پکش میں بٹن دبائیں گے تو میری باتوں کو یاد رکھئے اور ان پر تھوڑا دھیان دیجئے کیونکہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کبھی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی سچائی یہ ہے کہ یہ سرکار آپ کے حط میں کام نہیں کر رہی ہے جو آپ کی کسان کی بیمہ کا پیسہ ہے وہ بھی دس ہزار کروڑ بڑے بڑے ادیوک پتیوں کی جیب میں جاتا ہے آج ستی یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کسان کے کرز ماف کر رہی ہے بھاج اپا کے نیتا ہمارا مزاک اڑاتے ہیں ہمیں جھوٹا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اردھے وستہ میں پیسے ہی نہیں ہیں گریبوں کو دینے کے لیے کسان کے کرز ماف کرنے کے لیے سچائی کیا ہے بہنوں اور بھائیوں پانچ سو پچاس ہزار کروڑ روپے انہوں نے بڑے بڑے ادیوک پتیوں کو ماف کیے ہیں یہ ستیتی ہے یہ سچائی نہیں کہتے یہ آپ کو جھوٹ سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ستہ بنی رہے یہ ستہ میں رہیں اور آپ کو کچل جائیں اس لوگ تنتر کو توڑ ڈالیں اسی لیے یہ چناؤں سب سے مہتوپون ہے اس چناؤں میں سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ دیجئے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد آپ نے بہت دھیان سے میری باتیں سنی جائے ہند